کرونا وائرس کے محلک حملے جاری جان لیوہ وائرس شہر میں مزید 35 قیمتی زندگیاں نکل گیا ادھکارہ سنبل شاہد بھی کرونا کے باعث انتقال کر گئیں کرونا وائرس کے 24 گھنٹوں کے دوران مزید 734 نئے مریضوں کی تصدیق 241 مریضوں کی حالت تشبیشناک ہے ٹرانسپورٹ بند ہونے میں دو روز باقی شہر کے لاری اڈوں پر پردیسیوں کا رش لگ گیا آج مائے کو لاگ ڈاؤن کے پیش نظر ٹرانسپورٹ مکمل بند ہوگی مسافروں کی بڑی تعداد نے ایسو فیس کو نظر انداز کر دیا سیاہتی مقامات کو جانے والی ٹرانسپورٹ مکمل بند رکھی جائیں تاریخ میں بجلی کی قیمتیں بلند ترین سطح پر پہنسنے کا انکشاف گھریلو سارفین کے لیے کم سے کم 23 روپے فی یونٹ ریٹ مقرد سارفین کے لیے زیادہ سے زیادہ 31 روپے فی یونٹ ریٹ مقرد سارفین کے لیے مذکورہ فی یونٹ قیمت میں ٹیکسز بھی شامل ہیں پانس کلو وارڈ پر 31 روپے 57 پیسے فی یونٹ ریٹ مقرد پانس کلو وارڈ سے زائد لوڈ پیک آرس 31 روپے 57 پیسے فی یونٹ کر دیا گیا ہاؤزنگ سکین منصوبے انقلاب کی شروعات ہیں قبضہ گروپوں کی حوصلہ شکنی کریں گے وزیراعظم عمران خان کا رائیونڈ میں کم لاغت ہاؤزنگ سکین کے فتحی تخریب سے خطاب بولے امیروں اور غریبوں کے علاقے الگ ہو رہے ہیں امیر لوگ مہنگے علاقوں میں منتقل ہو گئے کچھی آبادیاں مسائل کا شکار ہیں رشوت کے بغیر گیس بجلی کے کنیکشن نہیں ملتے وزیراعظم کی شہریوں کو ماسک پہننے کی تاقید بولے کرونا کے حوالے سے اگلے دو ہفتے بہت اہم ہیں کم لاغت ہاؤزنگ سکین کی افتتحی تقریب سے وزیراعظم عمران بزدار کا بھی خطاب بولے دس شہروں میں گھر بنانے کا کام شروع کر دیا سستے گھروں کا دائرہ کار پنجاب کی حل تحصیل تک بڑھائیں گے گھروں کا رقبہ تین سے بڑھا کر ساڑھی تین مرلے کر دیا گیا چودہ لاکھ روپے مالیت کی گھر کی قیمت گیارہ لاکھ کر دی کس دس ہزار روپے مہینہ وصول کی جائے وزیراعظم عمران خان سے گورنر اور وزیراعظم بزدار کی ملاقات صوبہ پنجاب کی مجموعی صورتحال اور ترقیاتی امور پر گفتگو سردار عثمان بزدار کی وزیراعظم کو میگا پروجیکٹس پر بریفنگ پردوس آشک آدان اور ایسی سیال کورٹ کی اداقی کی ریپورٹ پیش انصداد کرونا کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات پر وزیراعظم کو بریفنگ ارازی قبضہ کی اسمنشاہ بم اور اس کے بیٹوں کی عبوری زمانت میں پچیس مائے تک توسیل سیشن عدالت نے پولس سے ریپورٹ طلب کر دی وزیراعظم کا صوبے کی بار ایسیسیشنز کیلئے احسن اقدام بار ایسیسیشنز کو گرانٹ ان ایڈ کے چیک دیئے گئے وزیراعظم کے وقلہ کو ہیلتھ کارڈ دینے کا بھی اعلان نائب صدر ہائی کڑ بار رانہ مدسر مگیانہ کو پچاس لاکھ روپے لاہور ڈسٹک بار کے صدر ملک سرور احمد کو چالیس لاکھ روپے کا چیک دیا بار ایسیسیشنز کے عدداروں قابل زیر علیہ عثمان بزدار سے اظہار تشک میٹرک اور انٹرمیڈیئر کے طلبہ کے لیے اچھی خبر پنجاب دھر کے تعلیمی بورڈز میں درخواست فارم سرٹیفکیٹ تصدیق اور فیس کی ادائیگی کو آن لائن کرنے کا اعلان طلبہ کو سرٹیفکیٹ کے لیے بورڈ کے چکر نہیں لگانا پڑیں گے طلبہ کو فیس کی ادائیگی کے لیے بینک بھی نہیں جانا پڑے گا امیدوار بورڈ کی ویب سائٹ سے آن لائن اپنی اصنات کا پرنٹ حاصل کر سکیں گے گورنمنٹ کالی یونیورسٹی کا امتحانی نظامی تبدیلی لانے کا فیصلہ بائیس سال بعد طلبہ کی موجودہ گریڈنگ سسٹم میں تبدیلی لائے جائے گی گریڈنگ سسٹم میں تبدیلی طلبہ کے مطالعے پر کی گئی اگلے تعلیمی سال سے نئے نظام کو نافذ کریا جائے گا ڈاکٹر مزاہد کامران کی یو ای ٹی میں بطور ریسرچ این ایکڈیمک چیف ایڈوائزر شمولیہ یو ای ٹی سینئر انتظامیہ اور دینز ڈائریکٹر کے ساتھ تعرفی تقریب سالر یو ایم ٹی ابراہیم حسن مراد سمیت دیگر کی شرکت یو ایم ٹی نے سٹاف کو مجاہد کامران کی گران قدر خدمات سے آگاہ کیا چوکتائی فاؤنڈیشن کی جانب سے مستحق افراد میں راشن تقسیم راشن پندرہ ہزار خاندانوں میں تقسیم کیا جائے گا کنسلٹرٹ ریحانہ کاؤسر کے مطابق کرونا لدہ سے متاثرہ سکولوں اور مدارس کو بھی راشن فراہم کیا جا رہا ہے اب تک تین ہزار خاندانوں میں راشن تقسیم کیا جا شکا چلڈرن لائبریری کامپلیکس میں آن لائن کراتونات کے مقابلے طلبہ و طالبات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور گلہائی عقیدت پیش کی